اسلام علیکم ورس امید ہے سب لوگ خیر آفیت ہوں گے تو آئے پھر میں یہاں میو ہسپیٹر میں موجود ہوں رات کو الحمدللہ اصل بھائی کہ بلڈ روبورٹ جو وہ آگئی تھی لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب صبح صبح جو وہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی آگے کیا پراغ رہا تھا لیکن الحمدللہ ابھی وہ اپنی طبیعت کے مطابق اپنے خود کے کہنے کے مطابق کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے صحیح محسوس کر رہا ہے اس کی طبیعت کہتا ہے کہ میری طبیعت اب صحیح الحمدللہ باقی پھر بھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو ان کے ساتھ باتشید کر کے مشورہ کر کے پھر اس کے بعد آگے ہم لوگ چلیں گے ان کی ہدایت کی مطابق انشاءاللہ باقی جی آج یہ سارے دن کی روٹین اپلوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اور پچھلے دو تین دن میں یقین کیجئے کہ بہت زیالہ میں پریشان تھا اور بہت بری حالت تھی کر اللہ کی طرف سے ہوتا جو بھی ہوتا لیکن بہتر ہوتا جو بھی ہوتا انشاءاللہ سو چلتے ہیں اب یہاں سے لے کر چلتے ہیں کنڈین سے ناشتا آج ہم لوگ ہسپیٹل کی کنڈین سے ہی ناشتا پھر دوبارہ لے کر جائیں گے اور جا کے اسے بھائی کو ناشتا کرواتے ہیں اس کے بعد اگلی روٹین سارے دن کی عابلوں کے ساتھ انشاءاللہ اور گب شب بھی انشاءاللہ ہوگی لازمی آئے پھر صبح صبح آگے یہاں پہ پراتھا لینے کے لیے اور یہاں پہ بھی جانے وہ ٹکییں بنا رہے ہیں اور دیکھیں بھی ماشاءاللہ بڑے زبردست اور لال قسطہ قسطہ جانے پراتھے بنا رہے ہیں یہ الحمدللہ ہمارے دونوں پراتھے تو تیار ہو گئے ابھی جو وہ آملیٹ بنے گی آملیٹ بھی الحمدللہ دیارنوں نے شروع ہے ماشاءاللہ ہی ہمارا آنڈے اور پراثے رڈی ہو گئے ابھی چائے برواتے ہیں اگر ہم ان میں سے صرف دو لے کے جائیں گے ہم لوگ نے لے لیا اب چلتے ہیں اصل بھائی کے پاس اور دیکھتے ہیں جاگے کہ اس میں بھی کچھ ہورش پکڑی ہے کہ نہیں پکڑی ہے اور پھر اس کے ساتھ چلائے چارے دن کی گپ شپ یہاں ضرور ہوگی اب چلتے ہیں پھر سیڈیوں کے ذریعے اوپر اور گپ شپ ہوگئی اصل بھائی کے ساتھ اور اصل بھائی جوہاں ابھی تک پھر سو رہے ہیں جب گیا تھا تو ان کو اٹھا کے گیا تھا پھر سو رہے ہیں اصل صاحب گوڈ مار نہیں اٹھ جاؤ صبح ہو گئی ہے کیا وہاں ڈریپ لگی ہوئی چلوٹو پھر ناشتہ آگیا ہے اصل بھائی ماشاءاللہ فراش ہوگئے اب شروع کرتے ہیں ناشتہ ناشتے میں جیسے آپ کو بتایا ہے آملیٹ پراتھے اور چائے کیوں جیسے صاحب وہ ہے ٹیسٹری کی نہیں چائے چیک کرو در آج صحیح ہے الحمدللہ اصل بھائی کی لیٹسٹ سی بی سی ریپورٹ ہے وہ بھی آگیا ہے تو اس ریپورٹ میں جب میں اپنے ویورس در جو وہ دکھاؤں گا اس میں میں مینشن کروں گا اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے کہ جب اپریٹو بھائی خوشتوں کے کیا تھا سی بی سی ریپورٹ یہ تھی اس کے بعد پھر اس کے بعد جب بلڈ ہوگی رہاں لگے تو اس کے بعد ساری کی ساری ڈیٹیل جو آپ لوگ کے ساتھ ہوگی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو اس کے ساری کی ساری ریپورٹ یہ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ درور شیئر کریں گے تو دیکھئے گا اور بتائیے گا کہ 5.6 ڈیٹیل جو کیوں آئی اس کی ریپورٹ یہ ہے پہلے جو ڈاکٹ ساپ نے بھیجا تھا مجھے گھڑی وارڈ میں تو وہاں پہ جا کے لیپورٹری میں چیک رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں ابھی پھر یہاں سے دوب میں جاتے ہوئے وہاں پہ جاتے ہیں لیپورٹری میں یعنی کہ ہم لوگ جائیں گے ابھی چکتائی میں چکتائی لیپورٹری میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے دوستے ہیں دیکھتے ہیں وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی بات جو گی اس ٹیسٹ کے بارے میں آپ لوگ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ پیورز آج پھر جا اصل بھائی کے لیے پھر ایک دفعہ صلاحات لیکھیں گا کتنی زبردست پلیٹ جو بناتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہوگی سلاب کی پلیٹ ہمارے لیے تیار اب چلتے ہیں ہسپیٹل اور جا کے اصل بھائی کو دیتے ہیں صورتہ الحمدللہ ہم لوگ نے لے لیا صلاحات اور کافی طرح فروض ابھی چلتے ہیں اصل بھائی کے پاس اور جا کے دکھاتے ہیں اس کو اور آپ بھی دیکھیں کہ کون کون سا میرے فروض لی ہے صورتہ وہاں سے آتے ہوئے چکتائی لیپ پہ جب ایک ٹیسٹ دے دا تھا وہ بھی دیکھی آگے تو گھرمی کیا بات ہے دیکھیں پسینے سے پھل کپڑے بھی گی لے ہوگے سارے فیس کے اوپر یہ وہ پسینے پسینے لگا ہوئے ابھی چلتے ہیں اصل بھائی کے پاس دیکھتے ہیں کون سے تو ہاں پہ جا کے گپ شب لگائیں گے انشاءاللہ تو بیرزہ ہمارے پاس یہاں پہ آگئی پلاو ماشاءاللہ زبردست قسم کا گوشت اور سبز مرچی اور ڈلی یہ گھر سے کھانا آیا ہمارا گھر سے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ بھی ہے ہم لوگ دہی لے کے ہیں اور اس کا ردہ بنائیں گے باقی پلیٹیں اور یہ سجاند بھائی لے کے آئے یہ کھلائیں گے ہمیں جی ورس الحمدللہ اسد بھائی انجیس ساہب سناو آئے تھے ڈاکٹر تو کیا کہا انہوں نے کیا چیکپ کیا نگل آتھو تیری کوئی لوڈ نہیں سانا نگل آتھو تیری کوئی لوڈ نہیں سانا اچھا جی تو بھی سیریس تو بھی سیریس تو ان کو رپورٹیں گو کر کے ان کی باتوں سے پتہ لے گا میں ڈسٹارڈ نہیں ہوں اچھا تو رپورٹوں کو گئی رہا کہ بارے میں کچھ انہوں نے بتایا یا آپ نے پوچھا کوئی قویشن وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے سوال جواب کرتے کرتے آگے گوزے جاتے ہیں یعنی انہوں نے کھائی نہیں پایا کھائی نہیں پایا کھائی نہیں پایا انہوں نے میرے سب بات لے کی میں نے بھی یہاں رہنا ہی نہیں ہے اچھا جی انہیں آپ نرال ہو کے جا رہے ہیں یا ہم عجت نہ ملے ہم باہر رہتے ہیں کیا باہر ہے چلے ویورز دیکھتے ہیں ابھی کہ کیا صورتیال نکلتے ہیں ابھی جا کے ڈاکٹروں سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ باتشیت کر کے پھر اس کے بعد آپ کو اگلا فیصلہ جو انہوں نے دیا ہے بتایا اس کے مطابق ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ چلنا ہی پہنا زیاری سی بات ہے خود تو ڈسیزن کوئی نہیں لے سکتے زیاری سی بات ہے دیکھا رہے ہیں ہمیں منی سے پہنے ہی پکی والا جی وہ گھر والے ہیں ہمیں مان ہیں یہاں پہ باقی اللہ مالک اللہ مالک انشاءاللہ زبردہ الحمدللہ آئی موسم جو ہے وہ بڑا خوشگوار اور بڑا زبردست چڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ ابھی ڈاکٹر صاحب آئے تھے ٹیم وگرہ آئی ڈاکٹروں کے انہوں نے چیک کیا اسد بھائی کو انہوں نے کہا کہا اس کو ڈسچارڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام جو تقریباً الحمدللہ مکمل ہو گیا جو ایچ جو ایچ پی تھی وہ بھی الحمدللہ مکمل ابھی اس کے بعد ہڈی وارڈ والوں کا مسئلہ جو تھا وہ کلیر ہو گیا الحمدللہ ابھی جو پرابلم آ رہی ہے وہ ایچ پی کم کیوں ہی تو انہوں نے بھی ریفر کیا ہمیں کہ آپ وہاں پہ جا کے یہ چیز چیک کروئے ہیں کہ ہم لوگ جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور میڈیسنگو گرہ دے رہے ہیں اس کے پتابق کیا پرابلم ہے کہ کیوں اس کی ایچ پی کم ہوئی سو بھی چلتے ہیں امرجنسی میں اور وہاں پہ جا کے چیک کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ کیا معاملہ کیا ہوا سوبرز آخر کارما وہاں پہ امرجنسی میں گیا کیونکہ ہمارے آرثوں والوں نے کال کی تھی امرجنسی والوں کو ایک پیپر لکھے دیا کہ وہاں پہ جا کے تو ان کو دکھائیے یہ وہ ان کو پیپر دکھایا پیپر ابھی میرے پاس فائل میں ہے تو ابھی وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے لکھ کے دے دیا مجھے کہ یہ اپنے جو ڈاکٹر ہیں جو آپ کے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو جا کے یہ دکھائیے ابھی ڈاکٹر کی لکھائیے آپ لوگ کو پتا ہے کہ وہ خود ہی پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے ابھی چلتے ہیں انہوں نے ڈاکٹروں کے پاس اور جا کے بات کرتے ہیں ان سے اور ان کو وہ پیپر دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والے جا کے ٹیسٹ وگارہ کروائیں جب کچھ بھی ہے وہ پھر ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے آپ لوگ کو ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ جتنے بھی ٹیسٹ وگارہ آئے ہیں اس میں سے سی بی سی کے ٹیسٹ وگارہ کروائے ان میں یہ ہے اچ بی جو وہ کم آ رہی تھی سو اس کے بعد ایک ٹیسٹ وگارہ کروائے تھے انہوں نے ڈاکٹر نے تو اس میں تھوڑی سی پرابلم آئی جس کی وجہ سے جانے انہوں نے دوبارہ جانا ایک دفعہ یوں سمجھے کے ڈسچارڈ کرنے کے بعد پھر دوبارہ جانے انہوں نے یعنی ڈسچارڈ کرنے لگے تھے پھر ڈسچارڈ نہیں کیا کیونکہ فائلہ ہم لوگ نے چیک کروائیں انہوں نے کہا کہ ابھی ان کو یہ کال کر کے میڈیسن والوں کو بتاتے ہیں اس کے بعد باقی کا کام کریں گے